اسلام علیکم دوستو حالات ہماری سوچ سے زیادہ خراب کیے جا رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو تصویریں عمران ریاض خان کی سامنے آ رہی ہیں کیسے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کیسے ان کو ہتکڑیاں لگا کر رکھا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے تاکہ باقی صحافیوں کو ڈرائی جائے کہ وہ اس حکومت کے خلاف کچھ نہ بولیں لیکن ایسا اب چلے گا نہیں عمران خان نے واضح کر دیا ہے دیکھیں اس وقت دو عمران خان ہیں جن کو یہ قوم بہت پیار کرتی ہے ایک ہے سابق وزیراعظم عمران خان اور دوسرے ہیں صحافی عمران خان ایک کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے جبکہ عمران خان عدالت سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے ہیں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کی دس مقدمات میں اٹھارہ جولائی تک عبوری زمانت منظور ہو گئی ہے دیگر اہنماؤں کی بھی زمانت ہو گئی ہے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں لانگ مارچ پور پور کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے عدالت نے چیرمین تحریک انصاف کی عبوری زمانت میں اٹھرہ جولائی تک توسیح کر دی ہے بابر ایوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے تحریری طور پر دھمکیاں دی گئی ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر حاضری سے استثناء کے لیے دیگے درخواست منظور کی اب عمران خان کو پتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان کو کیا پیغام دیا ہے بیٹھ سائیں دیکھیں میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں چپوں جب سے یہ ہوا سب کچھ مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 ہے یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا یہ جو لاہور کا یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ دو سوا دو مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا ہمارے فیصلے تو رات کے عدالتیں کھل جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں دو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یہ دو مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر علا بن بھی سکتا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیئے تھی ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیئے تھے ان کے تو اب اس میں عمران خان نے دوستو واضح کیا ہے کہ وہ سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے اگر ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی کہ کون کون رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھا کس کس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے اور اس ملک کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت نے اس دن اگر عدالتیں اس رات کو یہ فیصلہ دے دیتی کہ دوبارہ الیکشنز کروالیے جائیں جس کو عوام لائے وہ پھر اقتدار سنبھالے تو اس فیصلے کے بعد آج ریاست پاکستان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا لیکن افسوس کہ اس رات جو فیصلہ آیا اس نے اس قوم کو بہت نقصان پنچایا ہے اور پاکستانی عوام کو اداروں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا گیا ہے اب عمران خان کو کل یہ انفرمیشن مل گئی تھی کہ عمران خان اور باقیوں کے خلاف ایکشن ہونے والا ہے اس لئے عمران خان نے ویڈیو جاری کر دی کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو جو انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہے وہ ریلیس کر دی جائے گی جبکہ اگر پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ عوام کے سامنے سب کچھ رکھ دیں گے جبکہ اس تقریر کے اسی دن رات کو عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا جانا ہے بہت جلد یا ان پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان الیکشن کمیشنر کی سیکورٹی بھی اس وقت ہائی الیٹ کر دی گئی ہے جس سے ملوم ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو فنڈ کیس میں کارادم جماعت قرار دیا جا سکتا ہے دوسری جانب دوستو سینئر صحافی حارون رشید نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشنر ایسے ہی عمران خان سے نہیں ملے بلکہ وہ امریکہ کا پیغام لے کر آئے ہیں عمران خان کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیا یہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ روہ کے ایجنٹ تو پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کو نہیں پکڑا جاتا حارون رشید نے کہا کہ امریکہ نے اب عمران خان کو پیغام پنچانا شروع کر دیا ہے امریکہ کا پنچایا ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے یہ تو حارون رشید نے نہیں بتایا لیکن انہوں نے صرف یہ اشارہ دیا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور حالات اب امریکہ صحیح کرنا چاہتا ہے اس لیے عمران خان سے رابطے شروع کر رہا ہے کیونکہ اس وقت ستر فیصد سے زیادہ پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کا ایک غلط فیصلہ اس ملک کو بہت نقصان پنچا سکتا ہے عمران ریاض کے ساتھ جو کہ ایک صحافی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عوام میں اتنا غصہ ہے اگر عمران خان سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں تو سوچیں عوام کیسے باہر نکلے گی اور کیا پھر انقلاب آئے گا اس لیے اداروں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے دوسرے جانب مہر بخاری نے بھی اس حکومت پر سخت تنقید کی ہے کہ جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے اور ملک کے مشہور صحافیوں کے خلاف زمین تنگ کر دی گئی ہے ان کا جینا حرام کر دیا ہے اس ملک نے انہوں نے کہا کہ کیا اس ملک میں سیول مارشل لا لگا دیا گیا ہے کیا چل رہا ہے اس ملک میں دیکھیں دوستو ستر سالوں سے اس ملک میں ایسا ہی چلتا رہا ہے ستر سالوں سے اس ملک کو بہرانوں میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے ستر سالوں میں کسی ایک وزیراعظم نے بھی اپنی پوری مدت پوری نہیں کی تو سوال یہاں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان ستر سالوں میں کسی بھی وزیراعظم کو اپنی مدت پوری کیوں نہیں کرنے تھی آپ کے اس پر کیا رہا ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں